ہیلو دیشتوں آپ دیکھ رہے ہیں نیلم کی ریشپی میں ہوں نیلم تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سسکرائب کیجئے اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کیجئے ہمیشہ کی طرح آج فیل آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والے ہوں بہت ہی بیوٹیفول سا یونک شاڑ ڈرائی فروٹس ڈیکوریشن کی ریشپی تو اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی لگی لگی سے ڈیکوریشن شیئر کیے ہیں اور آپ سب کو کافی فسند بھی آئے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں ڈیکوریٹ کر رہے ہوں پھر سے کیونکہ میں دیوالی کے لیے ڈیکوریٹ کر رہے ہوں تو کوسس کرتے ہوں کہ سارے ڈیکوریشن میں گنیشہ کو میں جرور ایڈ کر دوں تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح میں نے ایڈ کیا گنیشہ بنایا ہے اور دونوں سائٹ میں میں نے بادام کے اس طرح فول بنایا ہے اب یہاں پہ نیچے بادام کا ایک چھوٹا سا ڈیزائن بناوں گی میں یہ دیکھیں اور ان کو دونوں طرف ڈیزائن بنا کے اور اس میں کیا کریں گے کہ فیل کریں گے بادام سے اور نیچے سائٹ سے بھی میں اسی طرح لے لوں گی اور بیچ میں تھوڑا سا کاجو میں نے ڈیکوریٹ کیا ہے 8 سے 10 کاجو کیونکہ یہ بیچ میں تھوڑا سا کاجو ڈیکوریٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ پورے پلیٹ بہت خوبصورت لگے کہ فنیشنگ لگے گا بلکل یہ دیکھیں اب اس کو اچھی طرح فنیشنگ ڈیکوریٹ کر لیں گے اور یہ آپ کا ایک لبلی سا ڈیزائن بن کے بلکل تیار ہے لگ دانا بہت ہی زیادہ بیوٹی فل سا ڈیزائن یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتی ہیں بہت آسان ہے اس کو ڈیکوریٹ کرنا بھی تو چلیے ایک ڈیکوریٹ کرنے اور آپ کے ساتھ سیئر کروں گی میں نے اوپر والا ڈیکوریٹ کرنے سے اسی طرح رہنے دیا ہے اور نیچے والا ڈیکوریٹ کرنے کو میں نے سیر فٹایا ہے آپ کیا کریں گے کہ یہ فلاور فلاور جو میں بنایا ہے اسے ہم چار طرف دے لیں گے یہ دیکھیں اور اس میں تھوڑا سا ہم فیل کر لیں گے یہ پیشتہ تو یہ ڈیکوریٹ کرنے بھی آپ کا بلکل تیار ہو گیا ہے اب آپ سبھی کو کونسا ڈیکوریٹ کرنے اچھا لگا کومنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر کیجئے گا چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجئے گا تو چلیے کسی نئے ڈیکوریٹ کرنے خواہد پھر ملتے ہیں